ہم ڈونیشن دیں گے ہم کلاسز جو ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہ ہم دیں گے پر آپ کلاسز مت روکیے گا یوگا کلاسز مت روکیے گا جس قسم سے جس طرح سے لوگوں کا سمرتھن ملو اس پورے یوگا کے پروگرام کو میں اس کے لئے کافی میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تو میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یوگا کلاسز بند نہیں ہوں گی یوگا بند نہیں ہوگا یہ لوگ اپنے سبتہ کے اہنکار میں قانون کا درپیوک کر کے افسروں کو ڈرہ دھنکا کے ایڈمنیسٹریشن کا غلط درپیوک کر کے یہ چاہے سرکار کا سمرتھن واپس لے لیں لیکن دلی کے دو کروڑ لوگ مل کے ان یوگا کلاسز کو کروائیں گے یہ یوگا کلاسز جاری رہیں گی میری سبھی ٹیچرز سے اپیل ہے کہ آپ یوگا کلاسز میں کل سے جائیے آپ یوگا کلاسز لیجئے مجھے اگر گھر گھر جا کے بھیک بھی مانگنی پڑے گی کٹورہ لے کے میں خود جا کے بھیک مانگوں گا لوگوں سے اور آپ کی پیمنٹ کروں گا جو بھی آپ کے چارجز ہیں وہ میں چارجز دوں گا اور یوگا کلاسز ہوں گے یوگا کلاسز کو روکا نہیں جائے ہمارا مقصد ہے سترہ ہجار نہیں سترہ ہجار تو بھگنی ہے سترہ لاکھ لوگوں کو اور انت پنت میں دو کروڑ دلی کے لوگوں کو یوگا سکھائیں گے ہم اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے روکتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ اپنے ستہ کا دورپیو کر کے روکیں گے تو دلی کی جنتہ جو ہے وہ اس کا جواب دے گی اور ابھی تو دلی میں شروع ہوئی ہے میری بھگونت مان صاحب سے جو پنجاب کے مکشمنتری ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے پنجاب کے اندر بھی ہم پنجاب کے تین کروڑ لوگوں کو یوگا سکھائیں گے گجرات میں ہماری سرکار بنے گی گجرات میں بھی ہم لوگوں کو فری میں یوگا سکھائیں گے سب لوگوں کو یوگا سکھائیں گے اور مجھے پورا یقین ہے ایک دن ایسا آئے گا جب دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ہم لوگ فری میں یوگا سکھائیں گے ان کے پاس ستہ ہے اور ستہ کا اہنکار ہے وہ ستہ کا دورپیو کر رہے ہیں ہمارے پاس دلی کے دو کروڑ لوگ ہیں اور ان دو کروڑ لوگوں کا ساتھ ہے کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے ویسے ہی کام روکنے والے سے کام کرنے والا زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ اس دیش کو روک سکتے ہیں لیکن اب دیش رکے گا نہیں لوگوں نے ٹھان لیا کہ اب دیش رکے گا نہیں پچھلے کئی مہینوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے ہر اچھے کام کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے دلی کی دیوالی کو نہیں ہونے دی ہر سال ہم دلی کی دیوالی منایا کرتے تھے اس بار انہوں نے افسروں سے پر پریشر ڈال کے اُلٹا سیدھا لکھوا کے دلی کی دیوالی نہیں ہونے دی انہوں نے ریڈ لائٹ آن گاڑی آف اتنا اچھا پروگرام تھا پچھلے تین چار سال سے چل رہا تھا ہر سال پرویشن کے ٹائم پہ ہم کرتے تھے وہ پروگرام انہوں نے روک دیا اب سننے میں آرہا ہے کہ یہ محلہ کلینک اور سکول ان کے اگلے ٹارگٹ ہیں محلہ کلینک کی چرچہ پوری دنیا میں ہوتی ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ دوائیوں کے جو محلہ کلینک میں ہم فری دوائیوں دیتے ہیں ان کے ٹینڈر روکنے والے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ جو محلہ کلینک میں فری ٹیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کے ٹینڈر روکنے والے ہیں مجھے پتا چلا ہے اسپطالوں میں جو کچھے کرمچاری ہیں ان کو تنگ کرنے والے ہیں سکولوں کے اندر گیس ٹیچرز کو تنگ کریں گے ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے کچھے کرمچاریوں کو تنگ کریں گے تاکہ سکولوں میں بادھا پہنچے سکولوں میں پڑھائی میں اڑچن آئے بچوں کے تاکہ محلہ کلینک میں بادھا پہنچے محلہ کلینک میں اڑچن آئے اسپتالوں میں اڑچن آئے یہ ہر چیز روکنا چاہتے ہیں پر میں دلی کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل چنتہ مت کرنا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ کی ڈھال بن کے کھڑا ہوں جتنا بی جے پی اور ال جی صاحب مل کے دلی کے کاموں میں اڑچن اڑائیں گے میں ایک بھی کام کو رکنے نہیں دوں گا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے ایک بھی کام میں رکنے دوں گا اس کے لئے مجھے جو بھی کرنا پڑے جیسے انہوں نے یوگا کلاسز روکی لیکن روگا کلاسز کو رکنے نہیں دیں گے یہ محلہ کلینک کو روکنے کی کوشش کریں گے محلہ کلینک ہم رکنے نہیں دیں گے یہ سکولوں میں اڑچن اڑانے کی کوشش کریں گے ہم سکولوں کو رکنے نہیں دیں گے یہ لوگ اسپطالوں کو روکنے کی کوشش کریں گے ہم اسپطالوں کو رکنے نہیں دیں گے ڈلی کا کوئی کام نہیں رکنے دیں گے ال جی صاحب اور بی جے پی جتنے تیر چلائیں گے ڈلی کے لوگوں کے اوپر میں ڈلی کے لوگوں کے سامنے کھڑاوکے ان سارے تیروں کو جھیلوں گا اور جمتہ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا سر ان کی طرف تک آجا رہے ہیں یہ یہ ری فائل میں لکھیا ہوں میں کل سے دیکھ رہا تھا ال جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فائل نہیں پہنچی ہے 26 اکٹوبر کو منی سسو دیا کے سکنیچر ہے یا تو 26 کو ہی پہنچ گی ہوگی 27 کو پہنچ گی ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ورڈز استعمال کیے جا رہے ہیں ہم نے جو پہلا آپ کو خط لکھا جس کو کرتوے پتر کہہ رہے ہیں پہلا کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھاشنو کی سلطہ ہے میں دیکھ رہا ہوں ال جی صاحب کی طرف سے جو شب دارے ہیں بہت گالی گلوچ لکھتے ہیں اس سے میرے کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہے کیجری والی امپورٹنٹ نہیں ہے کیجری والی بہت چھوٹی چیز ہے کیجری والی کو وہ جو مرجی بولیں جو مرجی گالیاں دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا ایک ہی مقصد ہے جندگی میں کہ میں دلی کی جنتہ کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں اوپر والے نے پتا نہیں میں نے کچھ پنیے کمائے ہوں گے جو اوپر والے نے میرے کوئی اتنی بڑی جمعہ داری دی ہے اور دلی کی جنتہ کی سیوہ کرنے کا سو بھاگے دیا ہے لیکن مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہیں وہ کیجری والی کو گالیاں نہیں دیتے ہیں وہ دلی کے چیف منسٹر کو گالی دیتے ہیں اور دلی کا چیف منسٹر دلی کے دو کروڑ لوگوں کا رپیزنٹیٹیو ہے دلی کے چیف منسٹر کو گالی دے کے دلی کے دو کروڑ لوگوں کا اپمان کر رہے ہیں ان کے ووٹ کا اپمان کر رہے ہیں دلی کے لوگوں کے بھروسے کا اپمان کر رہے ہیں دلی کے لوگوں کا اپمان کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے دلی کے لوگوں کا اپمان نہیں ہونا چاہیے اور گالی کے لوگ کی راجنی کیا نکلتا ہے سر آپ اور آپ کی بات کی کہہ رہے ہیں کہ ایم جلی جو ہے جلی میں سکولہ اور پوڑا گھر بنانے کے تیاری چل رہی ہے ایم جلی ساپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی تجاری نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ مسلیٹ کر رہے ہیں جو پھلا رہے ہیں ان کے خلاف انجلی کو ندیش دیا ہے کہ کانوں میں کاروائی کو روک کریں ابھی چناؤ کے پہلے وہ اور کیا کر سکتے ہیں ان کی ساری پلاننگ تھی ان کی ساری پلاننگ ہے لیکن اب چناؤ کے پہلے جسٹ پہلے اپنا ایک طرح سے فیس بچانے کے لیے یہ اس طرح کی افوائیں پھلا رہے ہیں جو تین کوڑا گھر ہیں بڑے بڑے وہ اب دی سٹیبلائز ہو چکے ہیں ان کے اوپر اور کوڑا ڈالنا خطرناک ہو چکا ہے تو اب یہ جگہ جگہ جمین ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو ایک کاغذ میں دے دوں گا اس کاغذ کے اندر تین چار جمینوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ان جمینوں کے ٹکڑے جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں فیوچر لینڈفل سائٹس کے لیے تو اس طرح سے یہ ڈھونڈ رہے ہیں پوری دلی کے اندر میں نے جو بول ہم یہ جو کہا گیا سولہ ہو سکتا ہے سولہ سے بھی جادہ ہو سب سے پہلے تو موربی کے اندر جو اتنے سارے لوگوں کی موت ہو گئی میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ان کی آتما کی شانتی کے لیے میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں پربھو نے اپنے چرنوں میں شرن دے جو لوگ اسوست ہیں جو گھائل ہیں بھگوان ان کو جلدی سے ٹھیک کرے تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جا سکے جو سارے تتھے نکل کے آ رہے ہیں وہ یہ کی یہ ایک بہت 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 بڑے بھرشتا چار کا ماملہ ہے جس کو اب دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک گھڑی بنانے والی کمپنی کو پل بنانے کا ٹھیکہ دے دیا گیا اس نے کبھی پل بنائے یہ نہیں تھا ایسا کہا جا رہا ہے میں نے میڈیا میں دیکھا آپی لوگوں کی سٹوریز دیکھی ایک گھڑی بنانے والی کمپنی کو پل بنانے کا ٹھیکہ کیوں دیا گیا پہلا پرشن تو یہی اٹھتا ہے نمبر دو اس کو بینہ ٹینڈر کیے پل رکھ رکھاؤ کا مطلب منٹیننس کہہ رہے ہیں یا ریپیئر کہہ رہے ہیں ریپیئر کا ٹھیکہ کیوں دیا گیا دوسرا پرشنی اٹھتا ہے کہ اسے کسی طرح کا کبھی ایکسپیرینس نہیں تھا پل رکھ رکھاؤ کا یا پل بنانے کا بینہ ٹینڈر کے ان لوگوں کو کیوں دیا گیا اس کا مطلب ان کے کسی نہ کسی کے ساتھ رشتے ہیں یا تو ان کے پارٹیوں پارٹی کے ساتھ رشتے ہیں ان کے نتاؤں کے ساتھ رشتے ہیں تیسری چیز یہ آ رہی ہے کہ یہ پل ان کو بارہ مہینے میں یا آٹھ چھ سات مہینے سات آٹھ مہینے میں پورا کرنا تھا انہوں نے پانچ مہینے کے اندر جلدی سے پورا کر کے گھٹیت بنا کے اور اس کو جاری کر دیا اور اب یہ جو ایف آئیر بھی درج ہوئی ہے ایف آئیر کے اندر نہ تو کمپنی کا نام ہے نہ کمپنی کے مالک کا نام ہے تو ابھی سے اسپطال کی پتائی تو الگیا لیکن ماملے کی پوری لیپا پوتی پہ چالو ہو گیا ان کو بچانے کا کمپنی کو بچانے کا اور کمپنی کے مالک کو بچانے کا پورا کام شروع ہو گیا ایک آروپ یہ لگ رہا ہے یہ پتہ کرنا یہ آپ لوگوں کو پتہ کرنا پڑے گا میں ان سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کیا یہ سچ ہے جو آروپ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ان کی پارٹی کو چندہ دیا ہے اور بھاری چندہ دیا اور کیا یہ اس کا ایک طرح سے وہ ہے تو یہ سارے جواب تو دینے پڑیں گے اتنے سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیڑھ سو لوگوں کی ایک ڈیتھ اتنے بڑے بھرشتا چار کی وجہ سے ہو جائے تو اس راجی کے مکھے منتری کو مکھے منتری بنے رہنے کا کوئی نیتک ادھکار نہیں ہے گجرات کی سرکار کو اسطیفہ دے کے ترانت چناب کرا دینے چاہیے میں یہ ابھی میں نے پڑھا آپ کے چینلوں پہ بھی دیکھا پنجاب چناب کے پہلے یہ لوگ کمار وشواس کو لے کے آئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی نے جب دیکھا تھا کہ پنجاب چناب وہ ہار رہے ہیں تو کمار وشواس کے کندے پہ بندوق رکھ کے چلائی اب گجرات کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنی بری حالت ہو چکی ہے اتنی بری حالت ہو چکی ہے کہ ان کو سکیش چندر شیکھر کے کندھوں کے سہارے کی ضرور پڑھ رہی ہے پردھان منتری شید نارندر موڈی جی کو مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ بہت پاپولر ہیں تو اگر بہت پاپولر ہے تو انہیں تیہاڑ میں لوجڈ ایک کون من آپ ہی کہہ رہے ہیں کون من ہے میں نے سنا وہ ایک بار اس نے کسی مکھے منتری کے بیٹے کو بن کے پیسے لوٹے ایک بار اس نے کوئی سی بی آئی آفیسر بن کے پیسے لوٹے ایک بار اس نے لاؤ سیکریٹری وہ جو کہہ رہا ہے اس سے کچھ لکھوا کے اور مطلب اس کے اوپر اس کے سہارے ان کو اپنا گجرات چناو ڈڈنے کے جورت پڑھ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو پرسو موربی حادثہ ہوتا ہے کل چوبیس گھنٹے سارے ٹی وی چینلز موربی کا مددہ اٹھاتے ہیں اور آج اچانک ٹی وی چینلز سے موربی گائب ہوگیا اور سکیش چندری شیکھر کے آروک جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو لگتا نہیں کہ موربی سے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ ایک completely فکٹیشس completely فرجی سٹوری ایک پلانٹ کی گئی ہے اور سارے چینل اب بس سکیش چندری شیکھر اور ستندر جین کی بات کر رہے ہیں تو یہ مطلب اس سے زیادہ بلیٹنٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ موربی کے مددے کو دبا کے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور سکسسفولی اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ منیس سسودیا نے شراب گھوٹالا کیا دو مہینے تو ہو گئے آٹھ افسر لگے ہوئے ہیں یہ کچھ نہیں ملا ان کو انہوں نے کہا بسوں میں پیسے کھا گئے ہم اس میں کچھ نہیں ملا انہوں نے کہا سڑکوں میں گھوٹالا ہو گیا انہوں نے پتہ نہیں کتنے آروپ لگائے ابھی تو کسی آروپ میں کچھ نہیں نکلا تو سارے آروپ ان کے منگڑنت ہیں سارے آروپ فرجی ہیں ان لوگوں کے سار گجرات نے ناوکہ دینے کی بات آتھ یہ ساری چیزیں گجرات چناف کے پہلے ہو رہی ہیں کبھی یونیفارم سیویل کورڈ کی بات کرتے ہیں کبھی اچھی بات ہے دینی چاہیے اس میں ہم اس کا ویروہ دنی کرتے ہیں پھر یہ اچانک ستائیس سال کے بعد اس دو ہجار بائیس کے گجرات چناف کے پہلے کیوں یاد آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک ان کو گجرات میں کچھ کرنے کی جرورتی نہیں پڑتی تھی بی جے پی اور کانگریس کے اندر ایسی اچھی سیٹنگ تھی دونوں کو چناف تو لڑتے ہی نہیں تھے دونوں سیٹنگ کر کے اس بار ان لوگوں کو چناف کے پہلے سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی وہاں آ گئی ہے تھانکیو سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے